ہم اکیلے کیوں نہیں رہ سکتے تو اس وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھول جاتا ہے اور ایک اور ایک اور اس کا ایک بڑا اچھا جو مجھے لگا کہ یہ امسیت سے یہ ایک socializing creature ہے اور جب ہم social word use کرتے ہیں تو وہ contradict کرتے ہیں وہ opposite word use کیا جاتا ہے کہ اس کے loneliness کے اکیلے بن گئے تنہا ہی بسند گئے ایک انسان ہے تنہا بسند ہوتا ہے یعنی بہت social ہوتا ہے تو انسان کو ہمیشہ انسان چاہیے ہوں گے جینے کے لیے اور وہ چاہے جس فرم کے اندر بھی ہو اور جو لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ان کی لائف کا سب سے بڑا جو crisis سب سے بڑا جو crisis ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی family نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے اس need کو یا اپنے اس emotional element کو کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ اپنے کوئی دیسی دوست بنا لیتے ہیں جہاں بیٹھ کے بریانی کھا لیں گے جہاں بیٹھ کے کچھ حلیم بنانے کی کوشش کریں گے ہماری ماں بھی ایسی ہلیم بناتی تھی بیٹھ کے ایسی بوچھیں گے ماں بتاؤ پراتا کیسے بنتا تھا اب پھر وہی سے کئی سے ڈھونکے آٹا لے کے آئیں گے thing is کہ آپ کچھ ہے نا دوسرا ایک انسان چاہیے بہت کم لوگ ہیں جو اکیلے جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں دنیا کی جو majority ہیں ان کو دوسرے لوگ چاہیے چاہے جس فرم کے اندر ہو چاہے وہ دوست ہو دوستی بھی ایک رشتہ ہے چاہے وہ پروسی ہو پروسی بھی ایک رشتہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہو انسان کو ایک دوسرا انسان چاہیے ہوتا ہے قرآن سے اگر ہم پوچھیں تو اس کا بڑا اچھا ایک جواب ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم آئے سلام کو پیدا کیا تو پھر ساتھ میں ہوا کو کیوں پیدا کیا انسان کو بات کرنی ہوتی ہے انسان کو آپ نے کسی کو عزاب دینا ہو تو اس کو بٹھا دو تم نے بات نہیں کرنی وہ بولے کہ اتنے خیالات آرہے ہیں میرے اندر میں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں اتنا کچھ فیل کر رہا ہوں اتنی چیزیں سمندر میرے اندر سے گزریں توفانوں سے میں گزر رہا ہوں میں کچھ شیئر نہ کروں میں کوئی ٹویٹ نہ کروں میں کوئی فیس بک کے اوپر چھٹے سب ڈیٹ نہ کروں میں کچھ ویڈیو نہ بناوں میں کچھ تنگ نہ کروں کسی کو بس نہ سنگ تو آدم آئے سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیرا کیا اور یاد دکھے گا بڑی پیاری آیتیں میں جبارہ آپ کے سامنے بکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بولا یا آدم اس کن ان تھا وزو جگل جنہ تم اور ہوا جنت میں رہے نہیں 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 اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہے اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے کا انتخاب کیا تو رشتے لائف کے اندر بہت میٹر کرتے ہیں یاد دکھے گا توڑ دینا کار دینا بات نہ کرنا موں پھیر لینا یہ بہت آسان بات ہے آج آپ اکیلے ہیں نا اپنے لیے کمائیں گے انسان کتر ہے کھالے گا آج آپ کی گروسی 25-30,000 روپے کی ہوتی ہے منتلی آپ کے کچن کا جو خرچہ ہے 25-30,000 روپے جائے گا اکیلے جائیں گے آپ 25-30,000 روپے روز باہر کھالا کھائیں گے تب بھی 30,000 روپے بچا لیں گے شاید لیکن پھر کسی کے لیے سیکریفائز نہیں ہوگا پھر کسی کو خوش کرنا کسی کے غموں کے اندر جو ہے نا سہارا بننا پھر یہ الیمنٹ نہیں ہوں گے اور پھر یاد رکھے گا آج آپ کا پرائم ٹائم ہے نا آج آپ کما سکتے ہیں آج آپ اپنے گام خود کر سکتے ہیں سارے الیمنٹ ہیں تو یاد رکھے گا پھر ایک دور ایسا آئے گا جب آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی جب وہ قوت نہیں ہوگی آپ کے اندر کچھ کرنے کی اٹھ کے پانی پینے کی صرف اپنا بلانکٹ کھیشنے کی کیونکہ وہ بہت بھاری ہوگا شاید ہیٹر آن کرنے کی پانی گرم بڑھنے کی اگر گیزر بند ہو جائے شاید آپ کے اندر ہمت بند ہوگی پھر آپ کو جو ہے نا ایک سہارا چاہیے ہوگا اور میں اللہ کی ایک کیا کلاس بتاؤں آپ کو یہ توحید کے بھی منافی ہے یہ جو کونسپٹ ہے نا اکیلا بن یہ توحید کے منافی ہے کیسے اگر یہ اللہ کی شان ہے نا کلہ بن نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کل پیدا ہوا وہ بے نیاز ہے وہ غنی ہے اس کو کسی کی برواہ نہیں ہے تو یاد رکھے گا اس کے جتنا اپوزٹ کونسپٹ نکالیں گے انسان کی وہ شان بن جائے گی انسان جتنے زیادہ کے ساتھ ہوگا اس کی شان بنے گی انسان جتنا ڈیپنڈنٹ ہوگا لوگوں کے ساتھ اتنی اس کی شان بنے گی انسان کسی سے پیدا ہوا ہے اور کسی کو پیدا کرے گا یہ اس کی شان بنے گی تو جتنے کچھ کھلو اللہ و حصول اخلاص کے اندر موجود ہے اس کو اپوسٹ اگر ہم کر دیں گے تو وہ انسان کی شان بن جائے گی اگر آپ اللہ کی شان لینے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک بہت بڑے ڈپریشن کے اندر جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے لائک ہی نہیں ہے وہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی آپ کے لئے وہ بنی نہیں ہے آپ کے لئے جب ایک چیز آپ کے لئے بنی نہیں ہے باہ ختم ہوئے اُس سرکل میں جائیں گے اُن چھریاں پر جانے کی کوشش کریں گے تھک جائیں گے ٹوڑ جائیں گے بکھر جائیں گے کچھ نہیں بچے گا یہ دونیا کے اندر